اسلام علیکم میورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیلی بیس پہ آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انفرمیشن نبیل کے چینل پہ تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو میری ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں اور ویزا بروڈ کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹڈ رہیں کافی سارے بھائیوں کی مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی یوٹیوب پہ بھی کمنٹس آ رہے تھے اور ویٹس اپ پہ بھی انہوں نے مجھے میسیج کیے کہ سر جو ہمارا ویزٹ ویزا ہے ویزٹ ویزا سپین یا کچھ سپین کا پوچھ رہے تھے کچھ فرانس کا پوچھ رہے تھے کچھ ٹرکی کا پوچھ رہے تھے کہ سر ہم ان کے ویزٹ ویزا یا بزنس ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویری لو کاسٹ میں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ویری امپورٹنٹ ہونے والی ہے وہ جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور تاکہ وہ اس چیزوں سے اپ ڈیٹڈ رہے ہیں اور جو آپ کے کنسلٹنٹ آپ سے پیسے بٹھو رہے ہیں اور ان سے بچ جائیں کیونکہ کافی سارے کنسلٹنٹ آپ کو لالج دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ڈن بیس پہ کر لو کام میں ان کے ٹرکی کا ویزا آپ ان سے لینا چاہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں ڈائی لاکھ روپے آپ ہمیں پہ کر دیں تو ڈائی لاکھ میں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا ملے گا وہ لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں آپ کو لوٹ رہے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے فیوچر کے ساتھ کھیر رہے ہیں وہ سیمپلی آپ کا ویزا پلائے کرتے ہیں اگر اجیکشن آجے انہوں نے آپ کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ آپ کو لاس ہوگا آمینز کہ تھرٹی تھاؤزنٹ آپ کو لاس ہوگا اور جو آپ کا ٹو لیک ٹونٹی تھاؤزنٹ ہے وہ آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا تو بچے اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر ہم میں ویزا پلائے گیا تھا ایون کے ڈن بیسٹک کیا تھا اور میری ریجیکشن آ چکی ہے ٹرکی سے تو لہٰذا ان سے بچے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرکی کا ویزا پلائے کرنے کے لیے آپ کو سیمپلی تھرٹی تھاؤزنٹ چاہیے ہوتا ہے آپ تھرٹی تھاؤزنٹ میں ٹرکی کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک پریویس ویڈیو بنائی ہے ٹرکی کے لیٹڈ کے کون کون سے ڈاکومنٹ اور کون کون سی چیزیں ریکوائر ہیں انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی منشن کر دوں گا آپ ادھر سے دیکھیں جو بائی ٹرکی کا ویزا پلائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں لگا کے ٹرکی کا ویزا پلائے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا گرانٹ کریں گے within a three days just in a thirty thousand روپیز میں تو پھر اس کے علاوہ میں نے البانیے کے related بھی upload کی ہے ویڈیو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ البانیے کا آپ کیسے ویزا حاصل کر سکتے ہیں just in ten thousand میں اسی طرح کافی سارے بائی میرے سے پوچھ بھی رہے تھے کہ سر ہم travel history بنانا چاہ رہے ہیں means کہ ان کا target ہے یا main destination ہے کہ ہم یورپ میں enter ہونا چاہ رہے ہیں شینجن میں جانا چاہ رہے ہیں یو ایس سے جانا چاہ رہے ہیں یا کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں تو وہ سب میرے سے پوچھ رہے تھے کہ سر ہم نے travel history بنانے travel history بنانے کا کیا criteria ہوگا کیا طریقہ گار ہوگا تو ان بھائیوں کے لیے میری request ہے ان بھائیوں کے لیے آہ میری information ہے کہ آپ simply اپنی پہلے travel history بنائیں فرسٹ آف آل اپنا آپ ترکی کا visit کریں ترکی کا visit کرنے سے پہلے اگر آپ یہاں بعد میں آپ البانیا کا کریں البانیا کے بعد آپ دوبائی کا کریں دوبائی کے بعد تھائی لینڈ کمپورڈیا اجیپٹ یہ جتنے بھی countries میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا آپ visit کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ہم package آپ کو provide کریں جسٹ اینا five flags میں including hotel booking each and everything اس میں include ہوگا کیونکہ یہ ایسے countries ہیں آپ کو ان کا visa very low cost میں مل جاتا ہے اور آپ ایک دفعہ ان کا visit کر لیں means کہ آپ اپنا یہ package visit کر لیں visit کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک travel history بن جائے گی travel history کی بنا پہ اگر آپ شینجن کے ان کا apply کرنا چاہ رہے ہیں شینجن میں سپین آجاتا ہے فرانس آجاتا ہے جرمنی آجاتا ہے اگر آپ ان کا visit visa apply کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ guarantee کے ساتھ visa ملتا ہے اگر usa کا کرتے ہیں usa کا بھی آپ کو visa visa مل جاتا ہے پھر japan کا کرتے ہیں japan کا بھی مل جاتا ہے means کہ یہ اگر آپ اپنی travel history کے ساتھ کسی بھی country میں apply کریں آپ ہنڈر پرسنٹ visa حاصل کر سکتے ہیں اس لیے panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ میرے سے contact کریں اگر کسی کو file بنانے میں کوئی problem آتی ہے یا کسی قسم کی کوئی problem آتی ہے میرے سے contact کریں انشاءاللہ میں اس کی file میں help کروں گا a to z without any charges without anything آپ کا کام کیا جائے گا جسٹ آپ میرے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آپ کو میں daily base پہ updated کرتا رہا ہوں visa abroad کے حوالے سے پھر کافی سارے بچوں کو کافی سارے consultant بھو رہے تھے کہ آپ سپین کا ہم سے کریں اور ہم آپ کو 30 لاکھ میں سپین میں entry دلوا دیں گے اب سوچنے والی بات ہے brother کہ اگر آپ سپین کا 30 لاکھ پے کر رہے ہیں جو کہ آپ کو سپین کا simply 50 thousand میں visa receive ہو جاتا ہے تو ان بھائیوں کے لیے میری request ہے ان consultantوں سے بچیں ان scam سے بچیں ہیں جن بھائیوں کو بھی اپنی اسپین کی یا کسی بھی country کے فائر ریڈی کروانی ہیں وہ میرے سے contact کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی 100% فائل تیار کی جائے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا visa بھی آئے گا اور بہتر سے بہتر guide کیا جا گیا جس طرح آپ کو consultant بولتے ہیں بھائی آپ اتنے پیسے پے کر دیں ٹھیک ہے اگر visa نہیں لگتا اتنا loss ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ totally fraud کر رہے ہیں ان ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ fraud کر رہے ہیں بٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب آپ کا لگ جاتی refusal کی آپ panic ہو جاتے ہیں نا آپ next کسی country میں apply کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاسپورٹ پہ stamp ہے اس لیے آپ simply پہلے ان countries کو target کریں پہلے دبائی کا visit لیں دبائی کے بعد آپ ازربائی جان ازربائی جان کے بعد آپ ملیشیا تھائی لینڈ پھر تھائی لینڈ کے بعد سری لنکا سری لنکا کے بعد عجیب یہ چھے country ایسی ہیں ان کا ویزا آپ apply کریں اور آپ کو 100% ملتا ہے ان کا ویزا کیونکہ بلکل سستا ہے آپ کو سات آٹھ ہزار دس ہزار میں maximum ویزا مل جاتا ہے تو ان countries کا ویزا لے کے پھر آپ ڈائریکٹ ترکی کا ویزا apply کریں ترکی کا ویزا آپ کو جس ٹرٹی تھاؤزنڈ میں مل جاتا ہے ویڈیو میں نے ڈسکریپشن میں mention کی ہے آپ ادھر سے ڈسکریپشن سے لنک لے کے اپنا سارا پروسس اس میری ویڈیو کے مطابق کریں اگر پریشانی آتی ہے میرے سے contact کریں میں آپ کی fire ready کروں گا انشاءاللہ ویزا apply کروں گا 100% ویزا آئے گا پھر آپ اپنا سپین کا یا USA کا یا کسی اور جو بھی آپ کی destination ہے ادھر کا apply کریں تو جن بھائیوں نے ابھی تک میری چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آپ کو میری daily updates ملتی رہیں تو ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے یا ایک نئے topic کے ساتھ اللہ حافظ